میری ذاتی رائے جو میں نے پارٹی کو دیئے وہ یہ ہیں کہ لانگ مار کی کال ہو اور سٹین ہو اسلام آباد میں پوری ملک میں جب سٹین شروع ہو جائے تو بڑے بڑے شاروں میں اتجاج ریکارٹ کرائے جائیں جہاں تک نو مئی دورانے کا تعلق ہیں پہلے بھی نو مئی ایک سٹیج کیا گیا ڈراما تھا اور ابھی دوبارہ نو مئی اسی لیے سٹیج کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو خلفشار کا شکار کیا جا سکے ڈھرایا جا سکے اگر کیپی نہ اٹھتا تو شاید ہمارے پاس تو ٹکٹ ہولڈر بھی نہ ہوتے تو لہٰذا اگر دوبارہ نو مئی ہوتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو اب منٹلی ہمارے پاس کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ظلم پہ ظلم ڈاکے پہ ڈاکا یہ کر کے آ رہے ہیں ایک نواز حریف کو جتوانے کے چکر میں پورے ملک کی ظلمیت کو دعو پہ لگایا ہے انہوں نے ہمارے پچاس ہزار سے اوپر کی لیٹ کے اٹھتر حلقے جوری کیے مرکزی محوظ صاحب نواز حریف کو جتوانے کے لیے آپ نے کہا کہ پورے ملک کی ظلمیت کو دعو پہ لگا ہے لیکن نواز حریف اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گیا تو وہ جیت جائے گا اور وہ حکومت میں آگا تو آپ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں بناتے اور آپ جو ہے زیادہ آپ کا جھکاوی اس طرف ہے خان صاحب کا مائنڈ حکومت یا رول کرنے کا نہیں ہے ہمیں اگر عوام نے منڈیٹ دیا ہیں تو ہمیں ہمارا حق چاہیے اس پیپلز پارٹی سے اس لیے الائنز کرنا کہ ہم حکومت میں آ جائیں یہ ہمارا نکتہ نظر نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمارا کیونکہ اگر پیپلز پارٹی سے بات ہوگی تو ساتھ میں یہ بات بھی ہوگی نا کہ یہ جو ہمارے الکینوں نے چوری کیے ہیں تو کس طرح ہمیں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جب تک یہ ڈیسائیڈ نہ ہو کہ ہمارے الکین ہمیں واپس کریں ایجیٹیشن جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہیں کہ یہ ایک موثر ال ہے تین دن کی کمیشن کے ذریعے یہ تمام حل کو الکین ویریفائی ہو سکتے ہیں تمام جو مدواران کو فارم فورٹی فائی جاری ہوئے ہیں ان کو جمع کریں سامنے رکھیں فورٹی سے ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب جس نے چودہ سو بولنگ سٹیشن ایک سو چالیس اوٹ لی ہیں فارم فورٹی سےون میں ان کے ساتھ ایک سفر بڑھائے گی ہے چودہ سو بنائے گی بقولے آپ آج آپ کا خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہے ہیں تو اگر وہ کہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میں سیاسی اس میں فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے اگر اس نے شو کی حالانکہ اس طرح نظر میں آخر کیا ہوگا عرف آخر ہوگا ہمارے لیے اگر وہ کہے گا کہ کر لیں تو پھر تو کوئی دوسرا آپشن نہیں سٹیپی وزیراعالہ کے بارے ہم بتائے علی عمین گنڈاپور جو ہے وہ کہتے کہ سٹرونگ کنڈیڈیٹ ہے اس کے لیے وہ دوسرا یہ بتارے کہ لاؤنگ اندر سے ہو رہی ہے گروٹسوندیہ ہوتی جا رہی ہے اس کے حوائے سے کیا کہہ گئے دیکھیں سی ایم شیپ کیلئے ہر ایک آکھیں کہ لابنگ کریں گوٹ مانگیں یا پریشر گروپ بنائیں تو لہٰذا اس حوالے سے خان صاحبی آج ڈیسائیڈ کریں گے جس کا بھی نام دیتے ہیں اور سب ہمارے دوست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صوبے کو ایسا وزیراعالہ دے جو ڈیلیور کر سکے چھوٹی سی ہماری چھوٹی سی کیبینٹ ہو پاورفل منسٹر ہو پاورفل چیف منسٹر ہو جو اپنی اتارٹی ایزرڈ کر سکے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کفایت شہری کی بھی ضرورت ہے ہم نے مثال بنانا ہے کے پی کو اورسیس پاکستانیز پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم پوزیشن میں بیٹھیں تو کے پی کے لیے تمام جو سبسیڈیز ہوں گی ریمیٹنسیز ہوں گی یا فنڈز ہوں گے تمام اورسیز پاکستانیز انویسٹ کریں گے کیپی میں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہیں ہماری آئیڈل پاور میں جو ہماری وفا کی طرف لائیبیلٹیز ہیں پھر ہم اپنے تین ریوینیو جنریٹ کرنے کے بہت سارے منصوبے ہیں ہماری جو مائننگ ہیں وہ بڑی اگنورڈ رہی ہیں تو لہٰذا مروض صاحب لاست بات یہ بتائے کہ پرویس خٹک کے لیے اور صاحبی کو زرالہ محمود خان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام تو ان کو مل گیا عوام کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھی باقی جو ہیں یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیں دریائے قابل کے کنارے میرے خیال میں ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دیں دریاے قابل کے کنارے